اَرَوَعِتُمْ لَوْ أَنَّا نَحَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِدُوْ فِي كُلَّ يَوْمِ الخَمْسَةً هَلْ يَبْقَ مِنْ دَرَنِهِ الشَّيْءِ قَالُوا لَا يَبْقَ مِنْ دَرَنِهِ الشَّيْءِ قَالَكَ ذَلِكَ مِنْ صُّلِ اللَّهِ السَّلَاةِ الْخَمْسَةً يَمْحُلَّهُ بِهِنِّدِنْ خَطْرَايا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بتاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے دربازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہ آئے تو بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی محل باقی رہے گا تو تمام صحابہ اکرام نے ارز کیا رسول اللہ لا يبقى کوئی محل باقی نہیں رہے گا تو میرے آقا علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایسے ہی نماز ہے جو انسان پانچ مرتبہ دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی جسم پر کوئی گناہ واقع نہیں رکھتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جالے کے موسم میں نکلے اور درختوں کے پتے اس بقی جھڑ رہے تھے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی دو ٹیلڈیوں کو پکڑ کر انہیں ہلایا اور ہلانے کے بعد جب پتے جھڑنے لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے شاہد فرمایا صحابیوں جس طریقے سے ٹہنی ہلانے سے اس درخت کے پتے گر رہی ہیں ایسے ہی جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے ایسے ہی گناہوں کو بخش دیتا ہے حضرات اگرامی نماز کی حالت میں ہم لوگ یہ بات کا خیال رکھیں کہ بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں بھول کر الحمد شریف کے بعد میں سور ناس کو پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں کون سی سورت کو پڑھیں گے تو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری رکعت میں آپ کو سور ناس ہی پڑھنا ہوگی ایسے ہی کسی شخص نے نماز کو شروع کیا لیکن نماز کو شروع جب اس نے کیا تو پہلی رکعت میں جو اس نے سورت پڑھی تھی اب وہ بھول گیا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت کو پڑھے گا تو اس میں بھی علماء اکرام اشارت فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں وہ سور ناس کو ہی پڑھے گا چاہے اس نے کون سی سورت پڑھی ہو